اس کے سننی ہونے کے ہم امیر معاویہ کا آپ اٹھا لے امر عقیدے کی کتابیں فق ال اکبر امام ابو حنیفہ کی اٹھا لے الاقیدت التحاویہ امام توحاوی کے اٹھا لے شرع عقاید امام تفتزانی کی اٹھا لے شرع مقاصد امام تفتزانی کی اٹھا لے امام ماốtطوریتی کی کتاب التوحید اٹھا لے امام اشعری کی الابانہ اٹھا لے امام سنوسی کی سنوسیات اٹھا دے امام غزالی کے الاختصاد اٹھا دے غرص کتاب عقیدے کی آپ بتائیں حوالہ میں بتاؤں گا ہمارے عقیدے کی تمام کتابوں میں یہی بات لکھئے لا نذکرہم الا بخیر صحابہ کا ذکر جب بھی آئے گا صحابہ کا کردار جب بھی آئے گا صحابہ کا نام جب بھی آئے گا صحابہ کا ذکر جب بھی آئے گا وہ ذکر جب بھی ہم کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے کس کے ساتھ کریں گے منع تعریف کے ساتھ فضائل کے ساتھ اس لئے امام مالک رحم مولا فرماتے ہیں الشفاء بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام قاضی عیاس کی کتاب ہے اس میں امام مالک رحم مولا مدینہ کے مشتہد بہت بڑے امام فرماتے ہیں من شتم احدم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان و معویہ فَإِن قَالَ كَانُوا عَلَىٰ كُفْرٍ وَزَلَالٍ قُتِلَىٰ وَإِن شَطَمَهُمْ كَشَكَّ مَشَاطْمَةِ النَّاسِ نُقِّلَىٰ نَكَالًا شدیدًا جو کوئی ابو بکر یا عمر یا عثمان یا معویہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں برا بلا کہتا ہے اگر یہ کہتا ہے کہ یہ صحابی کافر تھے اس بیمان کی گردن اڑا دی جائے گی اور اگر یہ تو نہیں کہتا لیکن برا بلا کہتا ہے گالیا دیتا ہے تو ہیند کرتا ہے تو پکڑ کے اس کی شدید ترین پٹائی لگائی جائے گی اسے کورے لگائے جائیں گے اس کی دھلائی کی جائے گی کم مخت مارا تجھے گالیا دینے کے لئے صرف صحابی رسول ملا تھا تجھے صرف اس کی اللہ البدایہ والنہائیک اندر قواقیہ لکھا ہوا ایک محدث کے بارے میں کہ رات کو سوے دیکھا خواب کے اندر دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کڑے ہیں ابو بکر صدیب کھڑے ہیں امیر معاویہ کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک شخص بدبخواں کھڑائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ شکایت پیش کی یا رسول اللہ یہ جو شخص کڑا ہے یہ شخص ہمیں گالیاں دیتا ہے اس شخص نے فوراں کہا نہیں 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 یا رسول اللہ میں عمر فاروق کو گالیاں نہیں دیتا میں ابو بکر صدیب کو گالیاں نہیں دیتا میں عثمان غنی کو گالیاں نہیں دیتا میں تو امیر معاویہ کو گالی دیتا ہوں میں تو انہیں برا بلا کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم جلال کے اندر آگئے ایک دم غصے کے اندر آگے تیری جرت کیسے ہوئی امیر معاویہ کو اگر گالیاں دیتے وہ بھی میرا صحابی ہے وہ بھی میرا نام لیوا ہے آپ نے ایک نیزہ ایک تلوار امیر معاویہ کو دی اور کہا اس بدبخ کے سینے میں یہ تلوار یہ نیزہ گھومتے امیر معاویہ نے جیسے اس کے سینے پر وہ نیزہ گھومپا اس مہدس کی آنکھ کھل گئی خواب سے بیدار ہو گئے بھاگتے بھاگتے اس بدبخ کا مراشد کندی تھا بھاگتے بھاگتے جب اس آدمی کے گھر پر پہنچے اس کے بارے میں معلومات کی تو کار رات کو اس مردار نے خودکشی کر لی یہ امیر معاویہ کے بارے میں برا بلا کہا تو انتقام لینے کے لئے بدلہ لینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں آئیں گے اپنی آخرت خواب نہ کرو اپنی آخرت برباد نہ کرو اگر علی اور امیر معاویہ میں کوئی جھگڑا ہوا ہے وہ بھائیوں کا جھگڑا تھا تمہیں کیا لینا دینا تم کون ہوتے ہیں بیچ پہ بولنے والے عمر بن عبدالعز فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبانیں کیوں کو برا بلا کہے کر گندے کرے جب تم اس جنگ میں نہیں تھے تو اپنی زبان گندی کر کے اپنے آخرتیوں برباد کرتے ہیں اے اسی امیر معاویہ کے بارے میں جو آج اہلِ بیت کے چیمپئن بن کر امیر معاویہ کی گساخی کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے بارے میں فرمایا قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ میرے اور معاویہ کے ساتھی دونوں جنت میں ہوں گے امیر معاویہ نہج البلاغہ میری کتاب نہیں ہے یہ تیری کتاب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کر سن لو اپنے گورنروں کو خند بیجا کہ لوگوں میرا اور معاویہ کا انک ان اللہ ان ربنا واحد میرا اور امیر معاویہ کا رب ایک ہے انہ نبی جنہ واحد میرا اور امیر معاویہ کا نبی ایک ہے انہ کتابنا واحد میری اور امیر معاویہ کی کتاب قرآن ایک ہے انہ دعوت الاسلامی واحدہ تن میں جو دعوت لے کر اٹھا ہوں اور امیر معاویہ جو دعوت لے کر اٹھے وہ بھی ایک ہے اور کان کھول کر سن لو جس ایمان پر جس عقیدے پر جس نظریے پر جس طریقے پر جس اصول پر میں ہوں اسی پر امیر معاویہ چلا ہے بس ہو گئی غلط فہمی تھی ہو گئی جنگ ہو گئی لڑائی وہ جو ہو گیا سو ہو گیا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم علی کے ساتھ کھڑے ہو کر معاویہ کو برا بلا کے یا معاویہ کے ساتھ کھڑے ہو کر علی کو برا بلا کے حد علی بھی ہمارے سروں کے تاج ہے حد امیر معاویہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں سارے کے سارے اصحابِ نبی جن اصحابِ نبی اصحابِ نبی ابو بکر بھی عمرِ فاروق بھی عثمانِ غنی بھی علی بھی عائشہ بھی بولو نا یار اور امیرِ معاویہ بھی اسی لئے علامہ خفاجیرِ مولا بہت بڑے بزرگے ہمارے شفاقی شرعہ نصیم الریاض میں لکھتے مَنْ يَكُنْ يَتْعَنُو فِي مُعَوِیہ فَوَقْ فَزَاقَ قَلْبٌ مِنْ قِلَابِ الْحَاوِیہ کان کھول کر سن لو جو عمیرِ معاویہ کو برا بلا کہتا ہے جو ان کی توہین کرتا ہے جو ان کی تزلیل کرتا ہے وہ حاویہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جہنم کے سب کے دو بے شک سب کے دو تم سب میں سے تکڑایے بابا جیے سب کے دو ایسے ہی عقیدہ ہے کہ نیار ایسے ہی سب کا عقیدہ ہے کہ نیار ہم سب آل سنت والجماعت صحابہ سب کے سب ہمارے سروں کے ہمارے سروں کے ہم اپنی جان تو قربان کرنے کو تیار ہے لیکن کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ادنا سے ادنا توہین برداشت کرنے کو تیار تیار جس کا عقیدہ ہاتھ کھڑا کر لے جس کا عقیدہ یہ وما علینا اللہ البلاغ المبین